بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و عزرات ہم اس وقت کمانڈر انکلیو میں موجود ہیں اور یہاں کا میں آج آپ کو اپڈیٹ دوں کہ آگے ہونے کیا چلا ہے یہ ہمارے رائٹ سائٹ پہ ٹاور فورٹین ففٹین اور یہ سکسٹین ہے پیچھے سیونٹین ہے اور اس کے پیچھے ٹاور ایٹین ہے ٹاور ایٹین اس وقت کمپلیشن پہ ہے کلر ہو رہا ہے کہیں ٹائلیں لگ رہی ہیں کہیں دروازے کھڑکیاں لگ رہے ہیں کیونکہ ڈیسیمبر میں آپ انشاءاللہ ٹاور ایٹین کا قبضہ دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس سال ہم ٹاور ایٹین تک قبضہ دے دیں گے اور ہمارے پاس سو سے زیادہ اپارٹمنٹ جو ہیں وہ خالی اویلیبل ہوں گے اگر کوئی اور کسی ٹاور سے شفٹ کرنا چاہے جو فیس ٹو کے اسپیشلی کلائنٹس ان کو ہم نے ایک لیٹر لکھا ہوا ہے کہ وہ اگر ایمیجیٹ پوزیشن لینا چاہتے ہیں تو جو بھی اویلیبل ہم آپ پاس اپارٹمنٹس ہیں وہ اپنے ڈیوز کلائر کریں اور پوزیشن لے لیں ٹھیک ہے اس کے بعد دو ٹاور پہ کام ہو رہا ہے میرے بیک سائٹ پہ ابھی ہم جائیں گے دیکھیں گے تو اس میں ایک ہمارا یہ ٹاور ٹین ہے جو جس کے نیچے کمرشل ہے سارا ٹھیک ہے وہ شاپس وغیرہ آلموسٹ ریڈی ہو گئی ہیں تو آئیں چل کے ٹاور ٹین کی پوزیشن بھی دیکھتے ہیں اور ٹاور الیون جو ہے جو ہم نے اس کا فاؤنیشن پہ ابھی کام شروع کر دیا ہے اس کا سٹیل وغیرہ آ گیا ہے اور نیچے لیاؤٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو یہ ٹاور الیون جس میں ہمارے سی ون ٹائپ اپارٹمنٹس ہیں یہ انشاءاللہ یہ ہم سٹارٹ ابھی کر چکے ہیں اور اگلے سال انشاءاللہ یہ ٹاور الیون بھی ہم اپنے کلائنٹس کو ہینڈ اوک کر رہے ہیں ٹاور ٹین کے ساتھ الیون بھی ہینڈ اوک کر رہے ہیں ٹین جو ہے اس کا سٹرکچر اس وقت ہمارے سامنے ہے اس کا ڈبل بیسمنٹ کے دو روف مکمل ہونے کے بعد تین چار پانچ چھٹا جو چھت ہے ٹاور ٹین کا جو چھٹا چھت ہے وہ پورنگ کے لیے ریڈی ہے اور انشاءاللہ تین سے چار دن میں ہم یہ پور کر رہے ہیں اور اس کے بعد صرف دو چھت رہ جائیں گے جو ہمارا پلان ہے کہ دسمبر یا جنوری میں ہم یہ سٹرکچر ٹاور ٹین کا کمپلیٹ کر کے فینشنگ سٹارٹ ہو گئی ہے نیچے سے اپارٹمنٹس کی اوپر چنائی بھی شروع ہو گئی ہے اور پلان ہمارا یہ ہے کہ اگلے سال سیکنڈ ہاف میں انشاءاللہ دوہزار چوبیس میں ہم یہ ٹاور ٹین ہینڈ اوک کر دیں گے تو آئیں چل کے دیکھیں تاور ٹین کی کیا پوزیشن ہے الیون سٹارٹ ہونے والا ہے اور تاور ٹین کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ بالکل ہمارا جو سینٹر گارڈن ہے اس کے بالکل سامنے ہے سینٹر میں یہ سب سے خوبصورت تاور ہے کمانڈر انکلیو کا اور اس میں جو پارک فیسنگ اپارٹمنٹس ہیں وہ لوگ میرے حساب سے بہت لکھی ہیں اب چل کے اوپر ہم ویو بھی دیکھیں گے ٹھیک ہے کہ کیسا ویو آپ کو نظر آئے گا اپنے اپارٹمنٹ سے اور اس وقت میں آپ کو یہ شاپس دکھانا چاہ رہا ہوں جو ہماری تیار ہوگی ہے پلاسٹر وگ کمپلیٹ ہو کے اب اس میں شیٹر لگنے والے ہیں اور ٹائلنگ کا کام اس میں ہونے والا ہے اور انشاءاللہ یہ شاپس ہم اگلے دو مہینوں میں یا ڈیسمبر تک انشاءاللہ ہمارا پلان ہے کہ ہم لوگوں کو دے دے تاکہ یہاں پہ ہر چیز کی جو ہے وہ شاپ کھل جائے جو لوگوں کے اس وقت مسائل ہیں کہ انہیں شہر جانا پڑتا ہے مختلف اپنی چیزیں خریدنے کے لیے تو ہم چاہیں گے کہ کمانت سٹی کی طرح انکلیو میں بھی ہر مقصد کی ایک ایک شاپ کھل جائے تاکہ لوگوں کو پرابلم نہ ہو اس کے سامنے خواتین وزراتی ایک بہت بڑی بلڈنگ کلب ہاؤس کی ہے اور یہ کلب ہاؤس جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ 31 دیسمبر اسی سال اس کو ہم اناؤگریٹ کریں گے کلب ہاؤس کو تو اس پہ بھی کام ہم شروع کر رہے ہیں تاکہ 31 اگرس کو ہم کلب ہاؤس اوپن کر لیں یہ بہت زبردست ایک فسیلٹی ہے کمانڈر انکلیو کے میمبرز فیملیز کے لیے کیونکہ اس کے اندر سویمنگ پول ہے اس کے اندر ڈیجیٹل تھیٹر ہے اس میں ہیلتھ کلب ہے اس میں جکوزی سوانا اور پارٹی لاؤنج انڈور گیمز بہت کچھ ہے امیوزمنٹ کے لیے انجوائمنٹ کے لیے اور اپنی ہیلتھ کیر کے لیے تو یہ کلب ہاؤس انشاءاللہ کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم نیو ائر پہ 31 دیسمبر کو اس کو اوپن کر لیں تو آئیں اوپر چلتے ہیں ٹاور ٹین کی پوزیشن دیکھتے ہیں خواتین وزرات اس وقت ہم ٹاور ٹین کے سیکنڈ فلور پہ کھڑے ہیں نیچے فرس فلور پہ ہماری جو بلوک میسینری ہے وہ سارٹ ہو گئی ہے اور اس وقت ایک اپارٹمنٹ میں میں کھڑا ہوں اور اس کا آلماس کے ٹیریس ہے جس میں میں کھڑا ہوں تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے کہ کتنا خوبصورت یہ گارڈن ویو ہے اب پتہ نہیں کون وہ لگی ہے جس کا یہ اپارٹمنٹ ہے لیکن یہ سامنے بلکل سینٹر گارڈن اور کلب ہاؤس کا انتہائی خوبصورت ویو ہے کہ یہاں مطلب مزہ آ جاتا ہے اس طرح سے جب ایلیویشن بھی ہے اوچائی پہ بھی ہم کھڑے ہیں گرین بری بھی ہے سامنے یہ لیک ہے جو ہم نے مینٹیننس کے لیے ابھی اس کو صاف کیا ہے کیونکہ اس میں جو فلٹریشن سسٹم ہے وہ ہم نے لگایا ہے تاکہ لیک کے پانی کو ہم ساتھ ساتھ ڈیلی فلٹر کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے تاکہ اس میں فنگس یا جمز پیدا نہ ہو تو وہ سسٹم ہم نے ایمپورٹ کیا ہے یورپ سے اور وہ اس کی اسٹالیشن ہو گئی ہے لیک میں انشاءاللہ تھرٹی فرز ڈیسیمبر کو ہم سومنگ پول کے ساتھ یہ لیک کا جو پانی کا فلٹریشن سسٹم ہے اس کو بھی ہم انشاءاللہ اناؤگریٹ کریں گے تو آئیں اوپر چلتے ہیں ہوکے خواتین حضرت اس وقت ہم اس چھت پہ آگئے ہیں جس کی پورنگ کی تیاری ہے اگلے تین چار دن میں انشاءاللہ یہ ہم کمپلیٹ کر لیں گے بہت بڑا چھت ہے ماشاءاللہ اور یہ ہم فورت فلور پہ کھڑے ہیں ٹاور ٹین کے اور اس کے بعد صرف ایک فلور پانچمہ رہ گیا ہے فورت فلور کی چھت اور فیفت فلور کی چھت کے بعد یہ ٹاور کمپلیٹ ہو جائے گا یہاں سے ماشاءاللہ گارڈن کا ویو اور زیادہ خوبصورت ہو گیا ہے اور یہ اگر آپ پرسنٹیج میں جائیں تو ہم آلموسٹ تقریباً سکسٹی پرسنٹ کام ٹاور ٹین پہ مکمل کر چکے ہیں سکسٹی پرسنٹ اور فورٹی پرسنٹ کام یہاں رہتا ہے جس کے لئے ہم اپس ایک سال کا ٹائم ہے اب پرابلم یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ جو ہمارے کسٹمبرز ہیں یا کلائنٹس ہیں ان کے آؤٹسٹیننگ ڈیوز ہیں بہت زیادہ ہیں جو تقریباً بیس کروڑ کے قریب اماؤنٹ بنتا ہے جو آپ نے کلکولیٹ کیا ہے نوٹسز سب کو جا چکے ہیں کہ آپ اپنے یوٹیلٹیز کی مد میں یا ڈیویلپمنٹ کی مد میں جو ڈیوز ہیں یا آپ کی جو ایک ساتھ ہیں جو شارٹ ہیں جو آپ نے اسٹالمنٹس پہ نہیں کی ہیں وہ آپ ہمیں پے کرنا شروع کریں تو ابھی بھی ٹائم ہے بارہ مہینے کی آپ اسٹالمنٹس بارہ چیک سمیں دے سکتے کیونکہ بہت سارے جو کلائنٹس ہیں وہ ہمیں نون سیریس نظر آرہے ہیں پچھلے ایک ڈیڈ ڈیڈ سال سے انہوں نے کچھ بھی پے نہیں کیا ہے ڈیسپائٹ کہ ہم نے رمائنڈرز کئی بھیجے ان کو تو یہ جو بیس کروڑ کا اماؤنٹ ہے یہ ہمیں لازمی چاہیے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ورنہ ہم اسٹا گپ ہو جائیں گے تو اس لئے ہم نے فیصلہ کیا ہے اگر آپ ہم ساتھ ایک دستر میں آکے اپنی اسٹالمنٹ کے شیڈیول کو سیٹل نہیں کرتے یہ ہمیں پوسٹ ڈیٹڈ چیکس نہیں دیتے تو ہم مجبورن آپ کی الارٹمنٹ کینسل کر کے یہ اپارٹمنٹ کسی اور کو دے دیں گے کیونکہ ہم نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے ہمیں وہ اماؤنٹ تقریبا 20-25 کروڑ روپیہ وہ ہمیں ضرورت ہے اگر ہم چاہتے تاور 10 اور 11 کو کمپلیٹ کریں تو ہمیں یہ اماؤنٹ چاہیے لیکن اگر آپ نون سیریوس ہیں اگر آپ پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں پیشل ایک ڈیڑھ سال میں آپ نے کچھ بھی پیر نہیں کیا اور ابھی بھی آپ اپنی مجبوریاں ہمیں بتا رہے ہیں تو پھر ہمیں مجبورا جو ہے ان لوگوں کے اپارٹمنٹ کینسل کرنے پڑیں جو ہمیں نہ کچھ پی کر رہے ہیں نہ آگے پی کرنے کی کوئی شورٹی دے رہے ہیں کہ ہم ایک سال میں یہ ٹاور ٹین اور ٹیون ہند ورگ کر دیں تو آپ کے جو بھی ڈیوز ہیں ہم نے اتنی ہمت کر کے یہ اپارٹمنٹ آج کے ایک اپارٹمنٹ پہ ستر یا اسی لاک روپے کمپنی کی کاؤسٹ آ رہی ہے اور ہم نے انیشیل یہ صرف چوبیس لاک روپے میں ہم نے زیادہ تر ہمارے جو کسنمرز ہیں ان کو ہم نے چوبیس لاک میں دیے ہیں صرف چوبیس لاک روپے کمپنی نے لیے ہیں تو اگر اتنا بھلا کوئی کر رہا ہے اور آج ہمیں جو ہے وہ اس کو کمپلیٹ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے اگر آپ لوگ اپنے ڈیوز دے دیں تو کائنڈلی رابطہ کریں کمانڈر 10 اور 11 کو جلد جلد کمپلیٹ کر سکے تینک یو خواتین اوزر آج